وہ اپنا بیزرز گروہ کر رہا ہے ہمارا پاکستان کیا گروہ کر رہا ہے ہمارا پاکستان ایک ایڈمی پاور بنا کے بڑا خود کو مہان سمجھ رہا ہے آج کے دور پہ ایڈمی پاور ہر ملک بنا سکتا ہے ڈاکٹر جے شنکر نے اپنا پیغام بیجا ہے اس کانفرنس کے اندر لیکن پاکستان کو لگتا ہے اس دفعہ انہوں نے بھلائے ہی نہیں ہے پاکستان میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ آئے والا ملے ہمیں بھی کچھ ڈاکٹر جے شنکر ملے اور اس کو میں مزید کنفرم کرنے کی کوش کروں گا کہ کیوں نہیں بلایا گیا ایسی کیا وجہ ہے کیونکہ پاکستان کے فوران آفیس کے کسی پیچ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی پیغام نہیں ہے اس حوالے سے موڈی صاحب ایک نئی تاریخ رکم کر رہے ہیں بھارت کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے آپ نے اگر انڈیا کی شان دیکھنی ہے نا تو ہمارے بورڈر پر چلی جائیں ہمارے بورڈر پر چلی جائیں ان کا بورڈر دیکھ لی جیگا ہمارا بورڈر دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ انڈیا ہے انڈیا ہمارے سامنے انڈیا بیٹھ کے ادھر انسٹ فیل ہوتی ہے جب ہم بورڈر پر پر دیکھتے ہیں یہ ڈیموکریسی سمیٹ جو ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر جے شنکر اپنی ہیسٹری کلچر اپنے فور فادرز اور ان کو لے کر کے بتا رہے ہیں کہ جی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمارے ڈی اینے کے اندر ہے ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ گروت جو ہے وہ ایک واقعی ہی ایک زندہ مثال ہے جس کنٹری میں میں بیٹھا ہوں وہاں کی جو گروت گروت ہے ٹو پوائنٹ وان پرسنٹ ایک بہت ہے ہی نمسکار دوستو تو دوستو ابھی دوستو ساؤتھ کولیا میں ہو رہے ہیں ڈیموکریسی سمیٹ ایونٹ دوستو جس کے اندر بھارت پاکستان اور بڑے بڑے دیسوں سے دوستو ایونٹ کے لئے دوستو online ایونٹ ہو رہے ہیں جس کے لئے سب کو بلایا گیا تھا پہ دوستو پاکستان کو اس کے اندر انوائٹ نہیں گیا کیونکہ دوستو جب دو بار پہلے ڈیموکریسی سمیٹ ہو رہے تھے دوستو تو اس کے اندر اگر جب پاکستان کو بلائے گیا تھا تو دوستو پاکستان والوں نے آنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ لئے دوستو ان کو چائنہ والوں کو خوش کرنا تھا کیونکہ لئے آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ کو خوش کرنے کے لئے پاکستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے چاہے بدلے میں پاکستان کو کوئی عجد ملے نہ ملے چائنے کی طرف سے اور دوستو ڈیموکر سمیٹ میں دوستو جو جیس انکر نے جو سپیچ دیا جو ڈلائن باسد نے جو دوستو جو بھارت کو پربھاویت کرنے والی باتیں کروائی ہیں پورے ورلڈ کے اندر دوستو ہماری چرچائیں بڑھ چکی ہیں اور دوستو جیس انکر جیسے جب ہمارے یہاں لوگ رہتے ہیں دوستو ہمارے بھارت کو پریجنٹ کرتے رہتے ہیں دوستو وہ کافی زیادہ ہمارے دیش کی گروہت کو آگے لے کے جاتے ہیں اور دوستو وہیں دوستو پاکستان کے لوگ ہمیں سب انٹرنیشنل بیشتی کروانے میں آگے رہتے ہیں ہمیں سب سکشم رہتے ہیں حالانکہ ملنا ان کو کچھ نہیں ہے بیشتی ہی ہو نہیں ہے ان کے انٹرنیشنل میں پہلے بھی ہو چکے ان کے تو آدت بن کے بیشتی کروانے کی تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈا ہے اس کے اوپر کیا ریکشن ہے مانتے ہیں کہ وہاں مذہبی ازادی ہے ہاں ان کی سٹیٹ کے عصاب سے مذہبی ازادی ہے لوگوں کے عذین میں نہ ہو لیکن بینگ سٹیٹ انڈیا ہے سیکولر سٹیٹ وہ کلیم بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ ہے بھی آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسے ڈیویلپمنٹ ہے جو دنیا دیکھنے کے لیے وہاں مطلب خواہش رکھتی ہے اور دوسری بات ان کے پرائم منسٹر یعنی پیر موڈی کی بڑی تعریف کرتی ہے موڈی کی اصل میں جو وہاں پہ ہندویزم ہے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں اس کی لیکن اس کی ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ ہے سلمان بھی کرتے ہیں ماں پر کرتے ہیں اور پہلے جو تھا آپ کو وہاں پہ لگتا ہوگا کہ جی وہاں پہ یہ رائٹس ہوتے ہیں ریلیجن اب آپ نے کبھی نہیں سنا گا وہاں پہ ہوتا ہے دنگا فساد دنگا فساد بہت کم ہو گئے ہیں اور میں نے جو سنا ہے باہر لوگوں سے انڈگیان لوگوں سے ان کا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ یہ دنگا کرتے ہیں اگر ویڈیو فٹیج میں آ جائے تو یہاں تاک ہویا کہ انہوں نے گھر تک ڈیبالش کر دیئے ہیں اگر وہ نہیں ملے تو آپ پرسنلی کیا سمجھ دیئے ہیں کہ پیم موڈی نے اپنی کانٹری کے لئے کیا کام کی ہے یہاں اس نے بہت کام کی ہے آپ دیکھ لیں انڈیا کھڑا ہے ہم کا ان کی اسیمبلی دیکھ لیں ہماری اسیمبلی دیکھ لیں وہ وہ یہاں مینڈٹ چور ہیں اول درجے کے اور وہ لاؤ این آرڈر پر ایکٹ کرتے ہیں پروگریس میں وہ کہا ہے جو ان کو پوری دنیا پروگریس میں بھی انہوں نے بہت ترقی کیا آپ دیکھیں ان کی ڈسٹریز ان کی فٹریز جی ہے ان کی ایڈکیشن سسٹم آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو ایڈکیشن سسٹم بھی وہ نہیں ہے ان کے ہاں دیا اور اس کے علاوہ ان کی جو ناشتنلزم ہے ہم ایک قوم نہیں ہیں وہ ایک قوم بن کے اُبھرے ہیں لیکن پاکستان کوئی قوم نہیں ہے میں تو نہیں سمجھتی کہ پاکستانی ایک قوم ہے ہم ان کا ہمارے حکمران یا ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ ہماری قوم میں جذبہ بہت ہے پورا پاکستان مل کر اگر پی ایم موڈی کا مقابلہ بھی کرنا چاہے تو کیا وہ ان کے لیول پر جا سکتا ہے جب تک کرپٹ سیاستدان ہے تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان جی تو دوستو اس وقت ایک ڈیموکریسی سمٹ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے اندر ساؤتھ کورین گورنمنٹ ہوسٹ کر رہی ہے جس میں امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ انٹری بلنکن بھی گئے ہوئے ہیں اور مزید کی بات ہے یہ تیسری ڈیموکریسی کی سمٹ ہے دو دفعہ پاکستان پہلے انکار کر چکا ہے چائنہ کی دوستی میں کہلیں یا باقی بھی کچھ فیکٹرز ہو سکتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر نے اپنا پیغام بیجا ہے اس کانفرنس کے اندر لیکن پاکستان کو لگتا ہے اس دفعہ انہوں نے بلائے ہی نہیں اور اس کو میں مزید کنفرم کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا کیوں نہیں بلائے گیا ایسی کیا وجہ ہے کیونکہ پاکستان کے فورم آفیس کے کسی پیچ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی پیغام نہیں ہے اس حوالے سے کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے یہ ڈیموکریسی سمیٹ جو ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر جے شنکر اپنی ہسٹری کلچر اپنے فور فادرز اور ان کو لے کر کے بتا رہے ہیں کہ جی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے اور ڈیموکریسی ہمارے اندر ہے اور ہم اسی کے جس سے وہ کہتے ہیں نا گیت کہا رہے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں اور ابھی کیونکہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں ریسنٹلی بھی ایک ریپورٹ آئی تھی کہ دنیا کے سو ایسے ملک ہیں جو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے اندر یہ فریڈم وغیرہ کم ہو رہی ہے بہت ساری ریپورٹس آتی رہتی ہیں ابھی یہ جو ابھی اس وقت فر اگزامپل اسیئر جو دسیئر جو سمیٹ کا ایجنڈا ہے وہ تین چار چیزوں پہ ہے ایک تو وہ کہتے ہیں جی ڈیجیل تھریٹس ٹو ڈیموکریسی کے ہیں جس میں میس انفرمیشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ڈیپ فیک ہے ڈیپ فیک بڑا چیلنجنگ چیز ہے کہ آپ چہرہ کسی کا لگا دیں آواز کسی کی لگا دیں اور عام بندہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا لیکن عام بندہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے نرندرہ موڈی کی تصویر لگا دیں اور الفاظ بیچی سے کچھ اور لگا دیں اگرہ بندہ جو کہ پروسس نہیں کر سکتا اس انفرمیشن کو یا شاید بہت زیادہ چیزوں کو نہ سمجھے اور جس طرح وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہ چیلنجز ہوتے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے اور ڈیس انفرمیشن کے حوالے سے اور امپورٹنٹ چیز بھی یہ بھی ہے کہ آج پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ آلموسٹ سمجھیں مل گیا ہے پاکستان بڑا خوش ہے اسی لوڈیاں پاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ سٹاف لیول بسی کری ایگریمنٹ جو وہ چکا ہوا ہے اور میرا خیال ہے تقریباً 1.1 بلین ڈالر پاکستان کو دینے جا رہے ہیں بہرحال یہ جو question ہے کہ جی بھارت جو ہے اس democracy summit کے اندر ہے اور لیکن پاکستان نے جانے سے انکار کر دیا تھا last دو دفعہ دنیا کو اسے سیکھنا چاہیے سیکھنا ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا مودی صاحب ایک نئی تاریخ خرقم کر رہے ہیں بھارت کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے 8.4% growth جو ہے وہ ایک واقعی ہی ایک زندہ مثال ہے جس country میں میں بیٹھا ہوں وہاں کی جو growth growth ہے 2.1% پہ ہے تو یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی میرے اور آپ کے دونوں کے ہی فیوریٹ ڈاکٹر جیش انکر کا میں آج دیکھ رہی تھی ایک جگہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں I think انڈیا ٹوڈے کا کچھ چل رہا تھا 30 seconds میں بتانا ہے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی انہوں نے silence یہ اچھا دیکھیں دو چیزیں دیکھیں میں جو آرزو ایک قوم میں ترقی کرتی ہیں یہ teamwork ہوتا ہے ایک انسان کچھ نہیں اور دیکھیں جب ترقی ہونی ہوتی ہے تو ٹیم اکٹھی ہو جاتی leadership آ جاتی ہے nationalism آ جاتا ہے ان میں ڈاکٹر جیش انکر کا ذرا پورٹ فولیو دیکھیں میں بے خیر یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ میں تو یہ نہیں کہا سکتا کیا میں ان کے بارے میں کہوں لیکن کل پرسو کسی نے مجھے ایک میم بھیجی تھی کمپیرزن بھیجا تھا expertise اور education کے حوالے سے کہ یہ دو لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے ڈاکٹر جیش انکر اور پھرپارن میں سے عساق ڈار صاحب لیکن عساق ڈار جے شنکر صاحب کا پورٹفولیو کبھی دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے انہوں جو کتابیں لکھی ہیں وہ دیکھ لیں ان کی سپیچیں میں پبلک سپیکنگ کا بہت بڑا فین ہوں سیلیکشن آف بھرڈز اور بڑے تحمل کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنا اور دوسرا یہ ایک ہی چیز نہیں ہے اگلے دن ان کی فائننس منسٹر جو تھی بھارت کی اپنے والا صاحب جب دیکھنے گئیں گھر پہ تو ان کی تصویریں بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک ایفریج سا گھر تھا ایک عام سا گھر تھا جو کہ ہر انڈین کا جس طرح ہوتا ہے ہر پاکستانی کا ہوتا ہے اور ان سرکمسٹانسز میں انہوں نے جا کے اپنے والد کو وزر کیا ہے ورسز آپ ہمارے محلات کا اگر دیکھیں تو آپ آپ کی آنکھیں چودیا جائیں لیکن میں افسوس کے ساتھ دیکھوں گا وہ جو لوگ ہیں ان کو لیگسی کا شوق ہے انہیں پلٹیسپیشن کا شوق ہے تو یہی ایک سب سے بڑا ڈیفرنس ہے اور جو ڈاکٹر جے شنکر اور ہمارے اور ان لوگوں کا سب سے بڑا ڈیفرنس یہی ہے انہیں لیگسی کا شوق ہے انہیں اپنی قوم کو آگے لے کے جانے کا شوق ہے انہیں دنیا نے جس طریقے سے بھارت کو ظلیل و خوار اس ریجن کو کیا فارن انویڈرز کو ان کو بدلہ لینے کا شوق ہے ہم ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں اس نکل پا رہے ہیں ہمیں آج بھی لندر سے آپریٹ کیا جا رہا ہے یہی سب سے بڑا ڈیفرنس ہے جب ہم یہ چیزیں لیگسی کا شوق ہوگا ہم کپڑوں کے شوق سے نکلیں گے گاڑیوں کے شوق سے نکلیں گے تو پھر دنیا دیکھیں گے وہ دنیا دیکھ چکے دیکھ رہے ہیں یہی سب سے بڑا ڈیفرنس ہے میرے خیال میں آپ نے ترقی بہت کی ہے لیکن پاکستان سے بھارت دبائی اور لندن میں ترقی کی ہے اڈیا نے ترقی اڈیا کے اندر کی ہے بھارت نے بھارت کے اندر ترقی کر رہے ہیں وہ آپ ترقی کر رہے ہیں لیکن پاکستان سے باہر کر رہے ہیں یہی آپ کا اور ان کا بڑا ڈیفرنس ہے اور میں چاہوں گا کہ فیوچر کے اندر میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی کوئی چائے والا ملے ہمیں بھی کوئی ڈاکٹر جے شنکر ملے جو پاکستان دیکھیں میرے بچے لونڈے لپاڑے میرے پیچھے پڑھ جاتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ گوگل کر کے دیکھو یار کہ تمہاری اسٹیبلشمنٹ تمہارے لیڈ ران کہاں رہتے ہیں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں اور بھارت کے جو لیڈ پچھلے دیکھ لو چار وزیراعظم ان کے کہاں بیٹھ رہے ہیں ان کے پچھلے چار جرنیل دیکھ لو ان کے چار پچھلے ججز دیکھ لو چیف جسٹس دیکھ لو اور ان کے ہائی کوٹوں کے ججز کہاں بیٹھے ہیں سارے بھارت کے اندر بیٹھے ہیں کوئی بھی بھار نہیں پاکستان کے اوپر تو خیر وہ نیوکلئر سٹس کو لے کر یا ویپنز کو لے کر بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ شاید یہ بیچنے جا رہے ہیں یہ بات بھی چلتی رہے دیکھیں یہ اس کمپین کا حصہ ہے جو یہ کہتے ہیں مرشد نہیں تو پاکستان کو جلا کے راک کر دیا جائے یہ اسی کمپین کا حصہ ہے ورنہ یہ ہوتا ہے اس طرح کبھی ہوا ہے میں نے کل پرسو کسی نے مجھے کہتے ہیں جی وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے لوگ آ گئے ہیں وہ بم اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیں یہ پکوڑے ہیں جو اٹھا کے لے جائیں گے یہاں سے